اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھن ایڈو انیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والے آلو کے سینڈوچ وہ بھی سینڈوچ میکر میں تو جلدے رکھتے ہیں میں اس کے لئے کنگی چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم سات ادھر میڈیم سائز کے آلو لیں گے انہیں اچھی طرح بوائل کر لیں بریڈ لیں گے آپ بریڈ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ایک بڑی سائز کا پیاز لیں گے اس اچھی طرح چاپ کر لیں تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون لال میچ پاوڈر ایک ٹی سپون نمک لیں گے ایک چھتہائیز سا کٹی ہوئی لال میچ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف باول ٹومیٹو کیچپ لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ہاف کپ اوئل لیں گے تو یہ تھیں ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بوائل ہوئے والوں کو باول میں ایٹ کر دیں گے اب میشر کی مدد سے سارے والوں کو اچھی طرح میش کر لیں تو والوں ہمارے اچھی طرح میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے چارٹ مسالہ پاوڈر چوپ ہوا ہوا پیاز ایٹ کر دیں گرم مسالہ پاوڈر کٹی ہوئی لال میچ لال میچ پاوڈر ایٹ کر دیں سوکھا دھنیا پاوڈر شامل کر دیں گے نمک ایٹ کریں گے نمک کو اپنے ٹیس کے مطابق کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں کٹا ہوا فریش ہرا دھنیا ایٹ کر دیں اب سارے چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں تو آلو ہمارے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب آلو کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اب ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور چمچ کی مدد سے ٹومیٹو کیچپ کو بریڈ کے سلائس کے اوپر لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھوڑی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں کیچپ کو اچھی طرح سارے سلائس پہ لگا دیں گے تو ایک بریڈ کے سلائس پہ ہم نے کیچپ لگا لی ہے اب بریڈ کا ایک اور سلائس اٹھائیں گے اور اس پہ بھی کیچپ لگا دیں گے تو دونوں بریڈ کے سلائس پہ ہم نے کیچپ لگا دی ہے اب آلووں کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا اس ستمت سے تھوڑا سا اٹھائیں گے اور کیچپ لگی ہوئی بریڈ کے سلائس کے اوپر لگا دیں گے تو مکسٹر کو ہم نے بریڈ پہ لگا دیا ہے اب کیچپ لگے ہوئے سلائس کو اس مکسچر والے سلائس کے اوپر سیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک پیس ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اسی طریقے سے اور بریٹ کو اٹھاتے جائیں گے اور کیچپ لگا کے مکسچر کے ساتھ اسی طریقے سے رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے تو سارے بریٹ کے سلائس کو ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ایک سینوچ میکر لیں گے اور اسے اون کر دیں گے اچھی طرح سینوچ میکر کو ہم گرم کر لیں گے اب ایک کانٹہ لیں گے اس پر کپڑے کا پیس لگائیں گے اور اوائل کے اندر اچھی طرح گریس کر لیں گے آپ چاہیں تو برش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو سینڈوچ میکر ہمارا گرم ہو چکا ہے اب تیار کیے ہوئے کپڑے کے پیس سے سارے اوائل کو اچھی طرح سینڈوچ میکر پر گریس کر دیں گے اوپر اور نیچے دونوں سائٹس پر اچھی طرح اوائل سے گریس کر دیں گے اب سینویچ کو اٹھاتے جائیں گے اور سینویچ میکر میں سیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بیٹ کو سیٹ کر دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اب ہم سینویچ میکر کو اون کر دیں گے اور گرین لائٹ جلنے تک انتظار کریں گے تو سینویچ میکر کی گرین لائٹ جل چکی ہے اب سینویچ میکر کو ہم اوف کر دیں گے اور اسے کھول لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سینویچ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب انہیں نکالتے جائیں گے اور پلیٹ پر رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے دوبارہ سے ہم سینوچ میکر پر آئل گریس کریں گے اور باقی سینوچے اس کو بھی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں سارے سینوچیز ہمارے تیار ہو گئی اس طریقے سے ہاتھ سے سینوچیز کو توڑ کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے آپ چاہیں تو چھوڑی سے بھی توڑ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اس طریقے سے رام سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے سیٹ کر لیں گے تو تیار ہے ہمارے زبردست سے مزیدار سے جھٹ پٹ سے بننے والے آلو کے سینوچز سینوچ میکر والے آلو کے سینوچ اب ان سینوچز کو کھا کر چک کر چک کر لیتے ہیں کس طرح کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم چوری سے اس کو کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت اور زبردست تیار ہوئے ہیں کھا کر چک کر لیتے ہیں کس طرح کے تیار ہوئے ہیں تو بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں اور بڑوں سبھی کو بہت ہی پسند آئیں گے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہن سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ